اور جی شخصیت کے آپ نے پہلے نظام سماعت کی یہ وہ شخصیت ہے کہ جو تھوڑے ہی وقت پورے یوپی بلکہ یوپی کے باہر کا بڑی تیزی سے دورہ کا ہے اور اسی سٹیج پر کچھ دیر کے بعد خطیبِ حیدستان علماء زبونلہ صاحب تشریف لانے والے ہیں اور وہیں شائر اہل السلام نظامی صاحب شمیم فیزی صاحب تشریف فرمائے اور ہمارے برادر حافظ وقائی مچھت صاحب تشریف فرمائے ان سب کی محبتوں کو ساراتے دے میں کچھ بات آپ تک پہنچنے کی حاضر ہے نحمده ونستعیده ونستغفره ونمن به ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شروری نفسینا ومن سیئات عالینا مَنْ عَضِ اللَّهُ وَنَا مَنْ يُضْلِدُ فَلَا هَا دِيَ لَا وَنَشْهَدُ عَلْنَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِكَ لَا وَنَشْهَدُ عَلْنَا صَيْجَدَنَا نَبِيَنَا حَبِيبَنَا قَرِيمَا مَعَوَانَا مَجْعَمُحَبَّدٍ سَلَّ اللَّهُ وَعَانَا عَلِيَ وَحْدَهُ لَا اما بعد فأعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءت من اللہ الرحمن وكتاب قبیل آمن باللہ صداق الله العلی علی العظیم وَصَدَقَ رَسُلْهُ الْحَبِيَ اللَّمِينَ الْمُعِيدُ الْقَرِيمِ وَقَحْنُ عَلَىٰ وَالَكَ لَا مِنَ الشَّاهِدِنَا وَشَّاْقِرِينَ وَالْحَبْدُ لِللَّهِ رَمْبِرْعَرْبِيَ آئیے سب سے پیٹھے میں نے بارے مقدس کا چھٹا پارہ ساتھ بے رکو کی آیتیں قریبہ پڑھ پر خود بھی فائدہ سے کیا اور آپ آپ پہنے پہنے کی اگر آپ نے زندہ دیلی بھی شکی تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کر کی گزار جاؤ جاؤ Será اور آپ اس جلزے کو رسم و روایز سمجھ کر کے نہ چھوڑیں بلکہ یوں سمجھئے گا آج کا جلسہ کسی نیتا کا جلسہ نہیں ہے کسی پارٹی بھیبل کا جلسہ نہیں ہے نہ کوئی دنیا دار کا جلسہ ہے کسی زمین دار کا جلسہ ہے بلکہ آج کا یہ جلسہ ایسی ذات پاک کا جلسہ ہے جو ذات بات فخر یادب ہے وہ فخر بنی یادب ہے جو فخر عیسیٰ ہے فخر موسیٰ ہے فقرِ عبریم و اسماعیل ہے فقرِ حود ہے یہ وہ ذات کا جلسہ ہے ذات کے آنے پر مولا کریم نے پوری دنیا کو غلامی سے آزاد کر دیا پوری دنیا کو غلامی سے نکال کر کے ایک معبود حقیقی کی طرف سر جھکانے کی دعبتی ہے اور خود کو اللہ کا پیار پر بنوانے کی بات کہی ہے ایش شک ایش شک ایش شک ایش شک اسیلہ بلکل کتنی دیر بہت بہت ہمانتا بوجھ سماعت فرمائے اس سے پہلے میں بار بار دیکھ پڑھاؤں آپ سمجھ کر عشق رسول کے سمنتر میں غوتہ تل ہو کر لبے لبے ہاتھوں تبیق دیکھنے والے آقا واداتا سیہہ لامرکا آنی سے بے قصہ چارہ ساسے زردمندہ مالک حفظہ ساسا زیندہ خوندو جنہ حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حدیعی صلاة و سلام پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدینہ مولانا معامدن بعد یوتے والورا مبعین والیکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ ان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ناتے پاک کا مطلع حضور احمد ملازم فرمائے دیکھتا ہوں کہ محمد صاحب سمات کرتے ہیں نبی دنیا میں تشریف ملائے پوری دنیا میں چہل پیل پردہ ہو ہر شجر جھوٹا ہر قلی کل گئی نبی کی یاد میں بست ہو گئی گئی سبحان اللہ کھلے گئی ہر قلی کھلے گئی ہر قلی جو مٹھا ہر شجر کھلے گئی ہر قلی جو مٹھا ہر شجر اور گر دش میں رہے مت کچا مان گیا اور گر دش میں رہے مت کچا مان گیا کھلے گئی ہر قلی جو مٹھا ہر شجر اور گر دش میں رہے مت کچا مان گیا اور گر دش میں رہے مت کچا مان گیا بوت کا دو میں سمم گرے کے کہنے لگے بوت کا دو میں سمم گرے کے کہنے لگے آج دنیا میں خیر الانا مان گیا کھلے کھے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج دنیا میں خیر الانا مان گیا اور تبجو جنتم Forward جس طرف اٹھے گئے انہ کی چشم کرم جس طرف اٹھے گئے انہ کی چشم کرم جس طرف اٹھے گئے انہ کی چشم کرم انقلاب کی نیا روح نما ہو گیا سبحان اللہ انقلاب کی نیا روح نما ہو گیا اور میں قتل میں جنہیں ہو گئی تھی سہر میں قتل میں جنہیں ہو گئی تھی سہر جن کو پیتے پیتے سوا ہو جاتی نبی کی آمد نے کئیسہ ہو جا لگا میں قتل میں جنہیں ہو گئی تھی سہر ان کی ہاتھوں میں وہ ہے ان کی ہاتھوں میں وہ ہے متت کا جانا گیا اور دردش میں رہے مت کا جانا گیا مجھل کے ذرا بولتی ہے یا رسول اللہ ایسا جو لا کافی تکہ رہا رہے ہیں میرے دوستوں بہت 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 ہے بلکہ یوں کہا جائے تو کم ہوگا اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان و عصمت ہے ایک مقبولہ ایک اول ہے ایک علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں پر دنیا دار ہی نہیں بلکہ فشدوں کی چماکتی حاصل ہوتی ہے اور مولا کے ان کی رحمت ان سارے لوگوں کو تھاپ لیتی ہے جو لوگ مذہب میں حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ بلکہ آج یہ راستہ یہ تیراہا یہ کرن جا کبرا کشنیتا نہیں بلکہ جہاں اللہ اس کے مہودہ شکر ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ جگہ جنت کی کیاری بن رہتا ہے ہم یہ کہیں گے آج جو لوگ بیٹے ہیں یہ کرن جے